مرشد باہر کسی اور ملک میں چلے جائیں اور ان کو عرصت تین سا سے زیادہ ہو گیا ہو اور ان سے ملاقات نہ ہوئی ہو صرف وٹس اپ پر ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے تو کیا اس صورتحال میں دادا مرشد کے بیعت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے آپ کا وہ مرشد ہے اور چونکہ یہ ذرائعی رابطہ آج کل بہت آسان ہے تو اسی لئے وہ آپ کو وہاں سے بھی گائیڈ کر سکتے ہیں پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ خط و کتابت کے ذریعے آپ مجد الفسانی رحمہ اللہ الباری کے مکاتیب شریف کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے بہت سارے ایسے مریدین تھے جو بہت دور دراز کے علاقوں میں رہتے تھے اپنے مرشد سے بہت دور ہوتے تھے تو کیا کرتے ہوتے تھے وہ آپ خط لکھتے ہوتے ان کو خط لکھتے ہوتے تھے میری یہ قیفیت ہے میرا یہ حالت ہے ایسے ہو رہا ہے میرے ساتھ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا مجد الفسانی رحمہ اللہ الباری نے یہ دو جلدوں میں جو مکاتیب لکھئے نا سارے اپنی مریدوں کے نام لکھئے آپ خط کے ذریعے اصلاف فرمایا کرتے ہوتے تھے تو اگر ایسے امکان نہیں ہے کہ اپنی شیخ سے ملاقات ہو تو آج کل تو بڑی جدید یہ ڈیجیٹل کام آگئی ہیں آج کل تو نیٹ کے ذریعے میں بہت آسانی ہوئی ہے پہلے کہا کرتے ہوتے تھے کہ خط جو ہے نا وہ نصف ملاقات ہے لیکن اب تو خط سے بھی بڑھ کے آپ فیس بائی فیس ان کو دیکھ سکتے ہیں تو اپنی شیخ کو فیس بائی فیس دیکھیں اور ان سے اقتصاب فیس کر لیں ہاں شیخ ایسا ہو کہ جس کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہ ہو کسی بھی طرح سے کوئی رابطہ نہ ہو تو بھی اس صورتحال میں آپ دوسرے مشایخ کے پاس جائیں ان سے فیض لیتے جائیں لیکن بیعت آپ کی اسی شیخ کے ساتھ ہوگی کبھی تو زندگی میں ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ اور جیسے آپ نے کہا کہ میرا ویٹس اپ سے ان سے رابطہ ہے تو ویٹس اپ پر جب آپ کا رابطہ ہو تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتے کہ آپ اپنی دادا مرشد سے بیعت کر لیں آپ اپنی اسی مرشد کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں رابطے میں رہیں انشاءاللہ یہ ہماری چونکہ روحوں کا مسئلہ ہے باطنی مسائل ہے اور روح جو ہے ان کو اللہ ربزت نے یہ قوت انعیت فرمائے کہ مشایخ میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ وہ وہاں سے جب متوجہ ہو جاتے اپنی مرید کو تو غائبانہ طور پر ان کو فیض انعیت فرماتا رہتا ہے اب تو اتنا آسان ہو گیا کہ ویٹس اپ ہے اب ہمیں یوٹیوب میں لگوا ہے ہمیں جناب والا یہ جو جدید ٹکنالوجی ملی ہوئی ہے اس سے ہم اپنی شیخ سے ہر لمحہ رابطے میں رہ سکتے ہیں اس لئے آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ اپنی اس شیخ کو چھوڑ کے اپنے دادا مرشد کی بیعت نہ کر لیا کریں مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں جزاکاللہ